بہت ہی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سے دوستوں کے پیپر کینسل ہو گئے ہیں باقادہ ان کے اخلاف کروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے اور یہ کروائی بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا وانتالہ کے پاک مبرکت نام سے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے اس کو آپ پورا دیکھئے گا بلکل بھی سکپنا کیجئے گا یہ آپ کے فیدے کی بات ہے اس وقت دوستو پورتگال میں بہت ہی گمگیر حالات ہو گئے ہیں جن میرے بہنیوں نے فیلیں لاکھ کرائی ہیں یا وہاں پر وہ سوچ رہے ہیں پورتگال جانے کا تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی خاص ہے آگے پڑھنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی دعا ہے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں کہ جو بھی ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بین بائی بیٹا بیٹی بزرگ اگر وہ بیمار ہیں تو خدا وانتالہ ان کو شفاقاملہ عطا کرے اگر وہ بے اولاد ہیں تو خدا وانتالہ ان کو نیک اور سعادت مند اولاد جیسی نعمت سے نوازے اور خدا وانتالہ آپ کی ہر جائز دلی خواہش پوری کرے آمین سمو آمین جو دوست میرے چینل پر لے آئے ہیں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولی اور اس کو سی فار آل کر دیں جو مسلمان میرے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کسی تنگی تکلیف پرشانی کچھ کار ہیں مالی پرشانی ہو گریلو پرشانی ہو آپ اٹھتے بیٹھتے خاتم نبی نظرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و اسلام بیجے دیکھئے گا خدا وانتالہ کس طرح آپ کی ہر تنگی تکلیف پرشانی دور فرماتا ہے اب آتے ہیں دوستو ہم اپنے ویڈیو کی منٹ آپ کے طرف تو میں آپ سے پھر ایک بارہ ریکویسٹ کرتا ہوں دوستو کہ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھئے اور ہر چیز اس بات کو سمجھئے آگے اس کے اوپر یقین کرنا نہ کرنا آپ کی مسئلہ ہے بھائیو میرا کام ہے آپ تک جو حقیقت ہے جو سچائی ہے وہ پوچانے کا تو دوستو میرے بہت سے ایسے دوست بہت سے ایسے فالور ہیں جن سے مجھے یہ خبریں ملی ہیں کہ دوستو پورتگال میں بڑے پیمانے پر جو ہے نا وہ کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ہمارا ایک دوست تھے وہ بھی گئے تھے پورتگال میں اپنی فیل آکرانے کے جنہوں نے ہمیں بتایا ہے پہلے ہم ان کی داستان سناتے ہیں انہی کی زبانی وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے اپنی فیل آکرائی تھی اور فیل آکرانے کے بعد وہ واپس آگئے تھے یہاں پر جہاں پر وہ کام کرتے تھے کچھ چیزیں میں راز میں رکھ رہا ہوں کہ کسی کی پرویسی بھی عزیز ہوتی ہے جب وہ آگئے ہیں دوسرے ملک میں دوستو تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ وہاں سے وہ اپنا سٹیٹس چیک کرتے رہے ہیں کہ آیا میری جو کاروائی ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے کیا کیا ہے جب انہوں کو ای میل آئی ہے تو اس کے بعد وہ یہاں سے جو ہے نا انہوں نے پورتگال جانے کا سوچا اور خیروباخریت وہ پورتگال پہنچ بھی گئے جب وہ پورتگال پہنچے ہیں تو اپنا جو ان کا آیا ہوا تھا اس اپینڈمنٹ کو انہوں نے جانا کہا جی کہ اس کے اوپر چلنا ہے جب وہ وہاں پر گئے ہیں تو جو کچھ ان کی صورتحال ہوا ہے وہ ان کے ایک ایموں گمان میں بھی نہیں تھا وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے بہت سے ایسے سوال کی انہوں نے میرا سارا ریکارڈ رکھ لیا جی کہ آپ تو کسی دوسرے ملک میں اوہ آپ یہاں پر کیوں ایسے جو ہے نا یہ ہماری حضرت جوٹ کر اس کو انہوں نے انہوں پکڑ لیا کافی ٹیم جو ہے نا وہ وہاں پر رہے ہیں بہرحال کسی طریقے سے ان کی قسمت اچھی کی کہ ان کو زمنت ملی اور اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ وہاں پر باہر آ رہے لیکن ابھی تک ان کو وہ ملک چھوڑنے کی جو نا اجازت نہیں ہے بلکہ اب وہاں پر ان کے خلاف جو کروائی ہوگی کیا ہوگا یہ آگے خدا بہتر جانتا ہے اس کے علاوہ دوستو بڑے پیمانے پر وہاں پر ایسے جو ہے نا وہ مختلف دفاتر پر ان دفاتر پر جو لوگوں کو وہاں پر دو نمبر کا آغاز بنا کر دیتے تھے کام کے جی کہ یہ آدمی ہمارے پاس کام کر رہا ہے اور اس کو آپ پیپر دیں بہت سے ایسے جو اجنٹ مافیا تھے ان کو انہوں نے جو ہے نا ان کے خلاف کروائی ہوئی ہے جو اس طرح کی لوگوں کو جو ہے نا وہ نقلی ڈاکومنٹس بنا کر دیتے تھے اس کے علاوہ اس کاروائی کا آغاز جیسے کہ میں اپنی پہلی بھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ کافی ویف سی پیمانے پر ہوا ہے اور اس میں جتنی بھی یہ شنگل کنٹری ہیں ان شنگل کنٹریز میں سب میں آغاز ہوا ہے رومانیا سے لے کر اسٹریہ تک اور بلگاریا نمارک جتنے بھی یورپ موالک ہیں بڑے تعداد میں یہاں سے جو اجنٹ مافیا ہیں وہ پکڑے گئے ہیں فرانس میں بھی ہوا ہے سپین میں بھی ہوا ہے اور اب جو آ رہے ہیں خبریں وہ یہی آ رہے ہیں دوستو کہ یہ جو انا لگ رہا ہے کہ جن دوستوں نے وہاں پر پیپر جمع کرائے ہیں ان کے جو انا نئے سرے سے جو انا وہ تحقیقات ہوگی دیکھا جائے گا کہ کون سے جو انا وہ آدمی ٹھیک ہیں جن کے پیپر جو انا وہ جمع کرائے ہیں اور کون سیاسے ہیں جو انہوں نے یہاں پر ہمارے ساتھ دوکہ کیا ہے اور یہ کسی اور کنٹری میں رہ رہے ہیں اور وہاں پر انہوں نے یہ پیپر جمع کرائیں اور اس کے بعد یہ جمع کرانے کے بعد پھر اسی کنٹری میں چلے گئے ہیں کیونکہ دوستو اس وقت کافی جدید تکنولوجی ہے وہ وقت گزر چکا جب لوگ ایس طرح کا کئی کرنامے کرتے تھے اور پھر آ جاتے تھے دوبارہ جب انہوں کا کوئی ایسا ٹیم آتا تھا وہ چلے جاتے تھے اور اپنے پیپر لے لیتے تھے لیکن اس میں بہت سے دوست پکڑے بھی گئے ہیں ایک اور ہمارے دوست ہیں انہوں نے کہا جی کہ ان کا جب اپنمنٹ آیا تو وہ چار بار یہاں سے وہ ٹرائی کر چکے ہیں لیکن آگے جو ان کو لے جانے والے آدمی ہیں وہ ان کو اس چیز کی کلینس نہیں دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی کہ بہت سنگین حالات ہیں ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں سو دوستو خدا رہا خدا رہا بچ کے رہیں کافی زیادہ مشکل حالات ہیں تو کوشش یہ کریں یار کہ امیشہ آپ سیدھے طریقے سے چلیں کیوں ایسے جو انہا غلط طریقہ اقار اپنا تو اگر آپ پرتگال میں گئے ہو اپنی فیلیں لاکھ رہے ہیں تو میرے بھائی وہاں پر رہو وہاں پر آپ چاہے کم عجرت میں کام کرو چاہے جیسا بھی کرو یہ کیا طریقہ ہے یار کہ آپ وہاں پر قانون کے ساتھ چیٹ کر رہے ہو وہاں پر آپ نے جو ہے نا ساری چیزیں غلط دیئے ہیں اور یہاں پر آ کر جو ہے نا آپ کام کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں ہم یہاں سے جائیں گے تو یہ نہیں کہ آپ کہتے ہو وہ پنجابی کی کا ہوتا ہے چپڑی یہاں تھا نہ لے دو دو یہاں پر آپ پر آ کر پراپر کام کر رہے ہیں جو کام سٹارٹ کر رہے ہیں لیکن کاغذات میں آپ یہ ہو جی کہ آپ پرتگال میں بیٹھے تو بھائی یہ ایک قانون جرم ہو گیا اس کے علاوہ جو آپ نے وہاں پر ڈاکومنٹ ان کو سیڈمنٹ کی ہیں جی کہ میں یہاں پر قانون میں کام کر رہا ہوں وہ آپ کا دوسرا جرم ہو گیا اس کے بعد آپ نے ایک ان لیگل طریقے سے جو نا دونوں ملکوں کے دن میں ان ٹرابل کیا یہ تیسرا آپ کا جرم ہو گیا تو اس جرم کے جو سزائیں دوستو وہ بہت زیادہ سنگین ہیں اور اس دفعہ یہ جو یورپی جونین ہیں انہوں نے کافی سخت اپنے قوانین بنائے ہیں اور اب یہ جو جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں ان کو وہ سزائیں جو ہے نا وہ ان کو بختنا پڑیں گی کیونکہ پہلے تو وہاں پر ایجنٹ مافیا نے تو انہی مچا دی کہ آدمی جیلوں میں ہیں اور ان کے وہاں پر انہوں نے جو ہے نا وہ ریزیڈنس کارڈ جاری کر دی ہیں جہاں سے یہ تحقیقات کا آغاز ہوا ہے صلاح نکل آیا کہ لوگ جہاں پر جو ہے نا وہ جو جمع کرا رہے ہیں اپنے کام کے لیٹر بور نکلی اس کے علاوہ وہ جہاں سے بیٹھ کے سٹیٹرز چیک کر رہے ہیں وہ کوئی اور ملک لیکن ان کے کاغذوں میں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک ایسی جو ہے نا وہ ان کو یہ سارا چکر جمع آیا کہ وہ ادارے جو تھے اس کے اوپر انکواری کرنے والے وہ بھی چکرہ کر رہے ہیں یار کہ یہ دیکھو ہو کیا رہا ہے سو اب دوستو جو حالات ہیں یہ کافی سنگین ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ مزید تر سنگین ہو جائیں گے میرا کام تھا آپ کو بتانا آگے آپ کی مرضی ہے کہیں گے بہت سے دوستو ہیں وہ اس چیز کو کہتے ہیں یار کہ یہ وہ ہے وہ جب تک ان کے سر پر آ کر لٹھی نہ پڑے نا تب تک وہ یقین نہیں کرتے ہیں شکریہ جزاکاللہ زندگی رہی تو ملتے ہیں اللہ حافظ